اسلام علیکم ویوورز دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہاں تقریباً آدھا سال دن رہتا ہے جبکہ آدھا سال رات رہتی ہے یعنی کہ وہاں آدھا سال سورج غروب ہی نہیں ہوتا اور ایسے ہی آدھا سال سورج تلو ہی نہیں ہوتا تو ناظرین میں جس ملک کی بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے The Kingdom of Norway ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو نا شرف ناروے کی خوبصورت گزرتی مناظر دیکھنے کو ملیں گے بلکہ آپ کو اس سے مطلق نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق سے بھی اگاہ کریں گے جو کہ آپ کو ناروے کے مطلق سوچنے پر مجبور کریں گے دوستو اور تو اور ہم آپ اس ویڈیو میں ناروے سے مطلق ٹریول گائیڈ اور ٹپس کے علاوہ ناروے میں جاب اپورچنٹیز اور برک ویزا یا یونیورسٹی سٹڈی ویزا کیسے لیتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے دوستو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو چھوٹے سپیسیفک ٹائم زون میں تقسیم کر دی ہے تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اگر کہا جائے تو ہمارے دیکھنے والے پیارے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں دوستو آپ کے اس ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے تو تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین نوروے بریعظم یورپ کے شمالی حصے میں واقع ہے یہ یورپ میں موجود سکینڈینیوی نومہ جزیرے کے مغربی حصے میں واقع ہے نوروے اپنے شاندار قدرتی مناظر جن میں خوبصورت پہاڑ فوج کلیشئرز اور ساحلی علاقے شامل ہیں ان کی وجہ سے جانا جاتا ہے ناظرین نوروے کے بعض بے شمار جزیرے ہیں جن میں سے کچھ آرٹک سرکل جسے کے زمین کی چھت بھی کہتے ہیں اس کے قریب واقع ہیں جس کی وجہ سے اس کے کچھ علاقوں میں آدھے سال سے زیادہ سورج غروب نہیں ہوتا اور اسی طرح آدھے سال سے زیادہ سورج تلو نہیں ہوتا ناظرین نوروے کا کل رقبہ تین لاکھ چونٹ سٹھ ہزار دو سو پچاسی کلومیٹر سکویر ہے جو کہ اس کو رقبے کے لحاظ سے دنیا میں اٹھ سٹھویں بڑا ملک بناتا ہے اگر نوروے کے ہمسائی ممالک کی بات کریں تو ان میں سویڈن فنلینڈ رشیہ اور ڈنمارک شامل ہیں ناظرین اگر نوروے کی تاریخ یعنی ہسٹری کی بات کریں تو یہاں سن آٹھ سو سے گیارہ سو تک فائکنگز کا قبضہ رہا اس کے بعد سن تیرہ سو سے تھارہ سو تک نوروے کلمار جونین کا حصہ رہا جس میں دنمارک اور سویڈن جیسے ممالک شامل تھے نوروے نے اپنی ازادی سن اٹھارہ سو چودہ میں اپنا نیا کونسٹیٹوشن بنا کر لیکن نوروے کو مکمل ازادی سن انیس سو پانچ میں حاصل ہوئی نوروے ہر سال اپنا انٹرپینڈرس تینس تارہ مئی کو مناتا ہے ناظرین نوروے ایک انتہائی ترقی آفتہ ملک ہے اور اس کا جی ڈی بھی تقریباً فور ہنڈرڈ اینڈ ایٹی ٹو بلینڈ ڈالرز کے قریب ہے جو کہ اسے دنیا میں چوبیسویں بڑی معیشت بناتا ہے دوستو نوروے کی معیشت نہایت ٹائی ویسٹی فائیڈ ہے جس میں قدرتی خزانے جیسے کہ آئل اور گیس سے لے کر قدرتی مادنیات اور ٹکنالوجی جن میں مشینری اور ایکیپمنٹ کے علاوہ سی فوڈ اس کی بڑی ایکسپورٹس میں شامل ہے پاکستان میں موجود ٹیلین اور کمپنی کا تعلق بھی نوروے سے ہے نوروے اپنے شاندار قدرتی مناظر جن میں خوبصورت پہاڑ فوج کلیشئرز اور ساحلی علاقے شامل ہیں ان کی وجہ سے جانا جاتا ہے ناظرین نوروے کے بعد بے شمار جزیریں ہیں جن میں سے کچھ آرٹک سرکل جسے کہ زمین کی چھت بھی کہتے ہیں اس کے قریب واقع ہیں جس کی وجہ سے اس کے کچھ علاقوں میں آدھے سال سے زیادہ سورج غروب نہیں ہوتا اور اسی طرح آدھے سال سے زیادہ سورج تلو نہیں ہوتا اگر نوروے میں فارنرز کے لیے جوب اپورٹنٹیز کی بات کریں تو ان میں آئی ٹی سیکٹر انجینرنگ ہیلتھ کیر ٹیوریزم اور انوائرمنٹ اور انیوبل انرژی بڑے سیکٹر ہیں اگر آپ نوروے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس فرق ویزا اور ریزیڈنس پرمیٹ ہونا ضروری ہے اگر جوب سرچنگ کے ویب سیٹس کی بات کریں تو ناوی جو کہ نورویجین لیبر بلفر ایڈمیسٹریشن ہے اور فینو.no مشہور ویب سیٹ جن پر جا کے آپ جوب سرچ کر سکتے ہیں ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے تو تاکہ آپ کو ایزی رہے اگر نورویج کی خوبصورت ترین دیکھنے والی جگہوں کا ذکر کریں تو ان میں نمبر ون پر ہے اوسلو جو کہ نورویج کا دارال حکومت بھی ہے یہاں پر آپ کو موجودہ اور قدیم دونوں وقتوں کی چلک دیکھنے کو ملے گی اگر اس شہر کے مشہور مقامات کی بات کریں تو اس میں وائکنگ شپس میوزیم رویل پیلس اور گرین لینڈ پارک شامل ہیں نمبر دو پر برجن ہے اس کو گیٹووے ٹو فوج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیزین آپ کو بتاتے چلیں کہ فوج انچے پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ اور لمبے سمندری راستے کو فوج کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک یونسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی موجود ہے نمبر تین پر موجود ہے ٹرومسو یہ علاقہ آرٹک سرکل میں موجود ہے اور یہاں پر آپ کو رات کے وقت آسمان میں رنگ برنگی روشنیں دیکھنے کا مقام مل سکتا ہے نمبر چار پر نورویجن فورڈز کہیں نظرین نورویج کی دو مشہور فورڈز کا نام آپ کو سکرین پر نظر آرہ ہوگا نظرین فورڈز میں آپ کسی بھی اپنی کشتی یا کسی بڑے بہری جہاز پر سوار ہو کر خوبصورت آکشاروں اور انچے بھانوں کا نظارہ کر سکتے ہیں نظرین نمبر پانچ پر موجود ہے لوفٹن آئیلنڈ نظرین یہ جزیرہ اپنے خوبصورت قدرتی مناظر اور رات کے وقت سورج کی روشنی ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہاں پر آپ فیچنگ اور ہائیکنگ جیسی ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں دوستو نورویگ شاندار قدرتی مناظر کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں ہائیکنگ فیچنگ اور کیمپنگ یا سکینگ جیسی آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کا بہت زیادہ رجان ہے ڈینمارک کے لوگوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی اپنی ہائیجین کا بہت خیال رکھتے ہیں اس میں نہ صرف اپنی اچھی خوراک دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ اچھے تعلقات بلکہ محول کو بھی صاف سترخ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو اگر نورویگ کی کل آبادی کی بات کریں تو یہ تقریب پچاس لاکھ سے زائد ہے یہاں زیادہ تر لوگ کرسچینٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن خزرت وقت کے ساتھ بہت سے لوگ کسی مذہب کو نہ ماننے والے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر دوسرے مذہب جیسے کہ اسلام ہندو اور سکھ مذہب کے لوگ بھی کم داداد میں موجود ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں نورویگ میں کا ارادہ ہو نورویگ جانے کا اور وہاں پر گھومنے پھرنے یا روڈ ٹرپ کرنے کا تو ہم آپ کو اس سے مطلق بھی چند گائل لائنز اور ٹپس بتاتے ہیں دوستو نورویگ کا موسم اس کی مختلف جگہوں کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن سب سے اچھا موسم جون سے اگست مانا جاتا ہے کیونکہ اس وقت سردی کم ہوتی ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں آسانی رہتی ہے دوستو نورویگ میں گھومنے پھرنے کا خرچ انتہائی زیادہ ہے اور اس کی کرنسی کو نورویجین کرون کہتے ہیں جو کہ پاکستانی تقریبا اٹھائی سروے کے برابر ہے نظر نورویے میں عامد رفت کا نظام نہائی تعلیٰ ہے اور ادھر کی پبلک ٹرانس پورٹ میں بس ٹرین اور فیریز شامل ہیں دوستو نورویے میں گھومنے پھرتے وقت آپ کو یہاں پر زبان کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے اسلحہ جیسے کہ ریڈار میں نہ نظر آنے والے فیفت جنریشن ایف تھرٹی فائی جیسے لڑا کا جہاز بھی موجود ہیں دوستو چلیں اب ہم نورویے سے مطلق کچھ دلچسپ اور امیزنگ فیکٹ جانتے ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر بہت حرانی ہوگی کہ نورویے تنل جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی تنل ہے اور اس کی لمبائی تقریبا پندرہ میل سے زیادہ ہے دوستو نورویے میں سلو ٹی وی کا کونسپ جو ہے اس کو کافی فروغ دیا گیا سلو ٹی وی سے مراد ایسے پرگرام ہیں جن میں کوئی ایک کام کافی دیر تک دکھا جاتا ہے جیسے کہ کوئی ٹرین ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے تو اس کے مسلسل ویڈیو یہ چلائی جاتی ہے دوستو اگر آپ پیزے کے شکین ہیں تو آپ کو نورویے میں نہایت عجیب و غریب قسم کے پیزے ملیں گے یہاں پر آپ پیزے پر کیلے کی ٹوپنگ یا رین ڈیئر کی ٹوپنگ بھی ملیں گے دوستو نورویے میں آپ کو ریسائکل ریوارڈ بھی ملتا ہے یعنی کہ آپ پلاسٹک کی بطلوں کو اگر آپ واپس جمع کر رہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو رکم دی جاتی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی آپ اپنی رہے ہمیں کومنٹس میں ضرور دیں اور اگر آپ اس جیسی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کا ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ